السلام علیکم آپ دیکھیں افیشل یوٹیوب چینل ریل آباز پاکستان آپ کا ہوسٹ شاکر محمود چوہان اقرد میں حاضر ہیں ناظرین میں آج آپ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلامباد ہائی کوٹ نے عمران خان صاحب کو طلب کیا تھا اور کوئی بھی کہا تھا کہ یہ آج کی لاس وارنگ ہے اگر عمران خان صاحب دالت میں پیش نہ ہوئے تو ان کی زمانت کینسل کر دی جائے گی جس کے خوف کے وجہ سے آج عمران خان صاحب زمان پاس نکلے ہیں اور وہ بڑے ہی اعتماد میں تھے اور انہوں نے ویل چیر پر بیٹھ کر اپنا بیان جاری کیا اس بیان کے اندر کیا کا وہ بھی ہم سناتے ہیں آپ کو اس کے علاوہ انہوں نے اپنی یوتھ اپنے جتنے بھی ان کے بندے تھے اسوسییشن کے ان سب کو انہوں نے اپنا پیغام دیا اور عوضہ دارن کو پیغام دیا کہ ہفتے والے دن آپ لوگوں نے ایک گھنٹے کے لیے باہر نکلا ہے وہ گاؤں ہو گلی ہو شہر ہو کوچا ہو ٹاؤن ہو پاکستان کی ہر گلی سے انہوں نے ایک گھنٹے کے لیے باہر نکلا ہے یہ پیغام ہم نے چیف جسر پاکستان کو دینا ہے کہ تمام قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے آئیے ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام بات جانے سے پہلے زمان پارک سے عمران خان نے ویل چیر پر بیٹھ کر کیا پیغام دیا اپنی یوتھ کو درہا دیکھئے اللہ حافظ ہر چیزوں کے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ جبکہ میرے پیر پر سویلنگ ہے اس کے باوجود کیونکہ عدالت نے طلب کیا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی عدالتوں کا اترام کرتے ہیں جو یہ دوسرے نہیں جو کہ سارا وقت اگر فیس لائن کے لیے نہ آئے تو یہ ہر قسم کا زلیل حرکتیں کرتے ہیں پراپگیڈا کرتے ہیں ججز کے خلاف دوسری چیز میں نے تین دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کو میں نے واضح کہا ہے کہ دو دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کیا ہے یہ جس کو ہم ڈرٹی ہیری کہتے ہیں ایک دفعہ وزیر آباد اس کی جی آئی ٹی کی جو ساری فائنڈنگز تھی ان کو اس کی وجہ سے سیبوٹاج کیا گیا کیونکہ فائنڈنگز اسی کی طرف جانی تھی دوسری طفعہ اٹھارہ مارچ کو جوڈیشل کامپلیکس میں مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئے اور اب مراد سعید کے اوپر بھی یہ ڈرٹی ہیری کی وجہ سے اب کہہ رہے ہیں کہ دہشتگرد ہے لیکن یہ پیچھے ہوگا اگر مراد سعید کو کچھ ہوا تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہوا اس کے پیچھے یہ ہوگا ڈرٹی ہیری اور کوئی دہشتگرد نہیں کوئی اور یہ جو بتاتے ہیں کہ جی ان کی کوئی بیرونی ایجنسی سے خطرہ ہے مجھے کسی سے خطرہ نہیں مجھے اس آدمی سے خطرہ ہے اور جو بھی اس کے ساتھ ہے تیسری چیز میں نے کال دی ہے میں اب پھر اپنے سارے پاکستانیوں کو کال دے رہا ہوں ساڑھے پانچ بجے پرسوں ہفتے کو آپ نے اپنے محلوں میں آپ نے اپنی گاؤں میں ایک گھنٹے کے لیے نکلنا ہے باہر اور میرے پاکستانیوں گوھر سے سن لو ایک گھنٹے کے لیے آپ نے نکلنا ہے اپنے چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجیتی کرنے کے لیے آپ نے کیوں نکلنا ہے کیونکہ اس وقت جو مافیا ہے وہ چیف جسٹس کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑا ہوا ہے وہ سپریم کورٹ کو اس نے تقسیم کیا ہوا ہے وہ پاکستان کی آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں نوے دن کے اندر جو الیکشن ہونے تھے کیونکہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ مہنگائی اور بیروزگاری نے تباہی مچا دیے پاکستان میں تو وہ ڈرے ہوئے الیکشن سے اس کی وجہ سے وہ پاکستان کے آئین کے خلاف جا رہے ہیں وہ پاکستان کے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے خلاف جا رہے ہیں میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے اس کو ملک کو بچانے کے لیے آپ نے سب نے سیڑھے پانچ بجے اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے اور ایک گھنٹے کے لیے اپنے چیف جسٹس کو بتانا ہے کہ ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے اور چوتھی چیز میں پھر چار ریلیز کر رہا ہوں اپنے چیف جسٹس اور پاکستان کے آئین کے لیے اپنے ملک بچاؤ اور آئین بچاؤ اور اس ملک کا سپریم کورٹ بچاؤ میں پھر سے لاہور میں ریلی لیڈ کروں گا اسلام آباد میں ریلی ہوگی پنڈی میں ریلی ہوگی اور پشاور میں ریلی ہوگی یہ ساری ریلیز پھر سے ہفتے کو ہی ہوں گی وہ اور وہ ساری ہوں گی اپنے چیف جسٹس کو بتانے کے لیے کہ قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے شکریہ ملک بلے را من ریلی